الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد رب شرح لصدری ویسر لی امری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی رب زدن علماء اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفصہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ابو حرر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ملغیبہ قالا ذکروکا اخاک بما یکرہ قیلا افرائیتا انکانا فی اخی ما اقول قالا فانکانا فیہ ما تقول فقد اغتبتہو وئن لم یکن فیہ ما تقول فقد بہتتہ اے اللہ کے رسول غیبت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا اپنے مسلمان بھائی کا ایسے انداز میں ذکر کرنا جسے وہ ناپسند کرتا ہو کہا گیا جو بات میں کہتا ہوں اگر وہ میرے مسلمان بھائی میں فی الواقع موجود ہو تو بھی وہ کیا غیبت ہوگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس میں وہ بات موجود ہو اور تم کہو تب ہی تو غیبت ہے اور اگر تم کوئی ایسی بات کہو جو اس میں نہ ہو تو تم نے اس پر بختان لگایا غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے جس کی کباہت اور سزا کو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان کر دیا گیا ہے غیبت مسلمانوں کی عزتوں کو نوچنے کا نام ہے عقلی اعتبار سے بھی غیبت مضموم ہے کیونکہ کوئی بھی اپنے بارے میں بری بات کو پسند نہیں کرتا تو غیبت کے ذریعے دوسروں کی برائیاں آیا کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے لیکن افسوس اور دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ ان گناہوں میں سے ہے جسے عام طور پر گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا غیبت کی بدبو خاص و عام تمام مجالس میں پھیلی ہوئی ہے عام راستوں مجالس ذرائع ابلاغ سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا ہر جگہ یہ وبا عام ہے کوئی گھرانہ آتا کسے محفوظ نہیں کوئی مجلس اتنی دے تک پر رونک نہیں ہوتی جب تک اس میں کسی نہ کسی کی غیبت کو شامل نہ کیا جائے اللہ تعالیٰ نے غیبت کرنے والے کو کبھی اور بدترین شکل و صورت میں اپنی کتاب قرآن مجید میں پیش کیا ہے اور اسے گندے اور غلیظ ترین درندے سے تشبیح دیئے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی غیبت نہ کرے کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے تم اسے نہ پسند کرتے ہو اللہ سے ڈرو بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے اس آیت مبارکہ میں غیبت کرنے والے کو بعض علماء کے نزدیک کتے سے تشبیح دی گئی ہے اور کتہ ہی ایک ایسا جانور ہے جو اپنے بھائی کے مرنے کے بعد اس کا گوشت کھا جاتا ہے شیر ایسا نہیں کرتا چیتا ایسا نہیں کرتا حتیٰ کہ کوئی حیوان بھی اس طرح نہیں کرتا مگر کتہ ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھاتا ہے لوگوں کی اکثر مجلس غیبت سے علودہ ہوتی ہیں مسلمان اپنے سامنے ہی مسلمانوں کے گوشت نوچتے ہیں ہر ایک ان میں سے ایک ایک بوٹی اور ٹکڑا کھاتا ہے اور کوئی بھی اپنے بھائی کی عزت کا دفاع نہیں کرتا یا لوگوں کو اس کی غیبت کرنے سے منع نہیں کرتا صحیحین میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر خون مال اور اس کی عزت حرام ہے آدمی کے شرف اور اس کی بزرگی اور کردار کو عزت کہتے ہیں میرے بھائیو یہ جان لیں کہ آپ کا اسلام اس وقت تک ناقص ہے اور آپ کا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں جب تک دوسرے مسلمان آپ کی زبان کے شر سے محفوظ نہیں رہتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجات الودا میں فرمایا تھا بے شک تمہارے خون اور تمہارے اموال اور تمہاری عزتیں تم پر اسی طرح حرام ہیں جس طرح یہ دن تمہارے اس شہر میں اور تمہارے اس مہینے میں قابل احترام ہے امام ابو دعود نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے اس روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان سارے کا سارا اس کا مال اس کی عزت اور اس کا خون دوسرے مسلمان کے لئے حرام ہے آدمی کے لئے اتنی برائی ہی کافی ہے کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے امام احمد نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ایک بدبودار لاش کی بو بلند ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ یہ بدبو کیسی ہے یہ ان کی بدبو ہے جو مومنوں کی ہی بد کرتے ہیں قیس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ اپنے چند احباب کے ساتھ جا رہے تھے کہ ایک مردہ خچر پر سے گزرے جو پھول گیا تھا انہوں نے کہا کہ کوئی اس میں سے پیٹ بھر کر کھا لے یہ اس سے بہتر ہے کہ کسی مسلمان کا گوشت کھائے یعنی اس کی غیبت کرے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن خطبے میں ارشاد فرمایا جو کہ عورتوں نے بھی اپنے گھروں میں سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے وہ گروہ جو اپنی زبان سے تو ایمان لائے ہے اور اپنے دل سے ایمان نہیں لائے مسلمانوں کی غیبت نہ کرو اور نہ ہی ان کے عیب جوئی کرو جس نے اپنے بھائی کی عیب تلاش کیے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیب تلاش کرے گا اور اللہ تعالیٰ جس کے عیب تلاش کرتا ہے تو اسے اس کے گھر کے اندر ہی زلیل و رسوہ کر دیتا ہے غیبت میرے بھائیوں آدمی کی نیکیوں کو کھا جاتی ہے وہ آدمی بہت ہی قابل رحم ہے جو باجمات نماز اور صبح شام کے اذکار پر ہمیشہ کی کرتا ہے کوئی دن بھی ایسا نہیں گزارتا جس دن اس نے قرآن کا ایک پارا تلاوت نہ کیا ہو لیکن اس کے باوجود رات کو سونے کے وقت اس کے پاس کوئی نیکی نہیں رہتی اس کی اطعاد گزاری اور اس کی نیکیاں کہاں گئیں اس نے لوگوں پر تقسیم کر دی اور مفت میں بانٹ دی اس لیے کہ اس نے ہر محفل میں لوگوں کی عزت پر حرف گیری کی در حقیقت یہی آدمی مفلس ترین ہے نیکیاں جمع کرتا ہے لیکن اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا عمال کرتے کرتے تھک جاتا ہے لیکن استفادہ نہیں کر پاتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس اور کنگال آدمی کون ہے تو صحابہ اکرام نے کہا ہم مفلس اور کنگال آدمی اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دن ہو نہ دینار تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری عمت میں مفلس اور کنگال آدمی وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزے اور زکاة لے کر آئے اور ایسی حالت میں آئے کہ کسی کو گالی دی ہوگی کسی پر تحمت لگائی ہوگی کسی کا مال کھایا ہوگا کسی کا خون بہایا ہوگا کسی کو مارا پیٹا ہوگا اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی ہوں گی تو پھر ان کی برائیاں لے کر اس پر ڈال دی جائیں گی اور اسے آگ میں ڈال دیا جائے گا سعیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جس کسی کے سامنے کسی مومن کی غیبت کی گئی اور اس نے مومن کی حمایت کی اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں اچھا عجر دے گا اور جس کسی کے سامنے کسی مومن کی غیبت کی گئی اور اس نے حمایت نہ کی تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت میں برا بدلہ دے گا اور ایسے شخص نے کتنا برا لکمہ لیا جس نے کسی مومن کی غیبت کی اور وہی بیان کیا ہے جو جانتا ہے تو اس نے غیبت کی اور جس نے وہ بیان کیا جو نہیں جانتا تو اس نے بختان لگایا غیبت کرنے والے کو اس کی قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ دو ایسی قبروں پر آئے جن کے مرد عذاب میں مبتلا تھے آپ نے فرمایا کہ یہ دونوں کسی بڑی بات کے لئے عذاب نہیں پا رہے یعنی لوگ ان باتوں کو بہت معمولی سمجھتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ بڑی ہیں ان میں سے ایک لوگوں کی غیبت کیا کرتا تھا اور دوسرا پشاف سے نہیں گھناتا تھا اس حدیث سے ثابت ہوا کہ غیبت کرنے والے کو غیبت کی وجہ سے قبر میں عذاب دیا جاتا ہے لیکن قبر میں عذاب کیسے ہوگا وہ اپنے چہرے کو ناخنوں سے نوچے گا جس سے اس کے چہرے مو آنکھ اور ناکھ سے خون بہنے لگے گا سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب مجھے میراج کرائے گیا تو میں ایسے لوگوں کے پاس سے گزرا جو اپنے ناخنوں سے اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے تو میں نے کہا ہے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی غیبت کرتے اور ان کی عزت کے در پہ رہتے تھے فوت شدہ مسلمان کی غیبت کرنا زندہ مسلمان کی برائی بیان کرنے سے زیادہ برا اور سخت گناہ ہے کیونکہ زندہ آدمی سے معاف کرا لینا یا اسے معذرت کر لینا ممکن ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے فوت شدہ ساتھی کی عزت پر حملہور ہونے سے باز رہو ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مردوں کو برا نہ کہو کیونکہ انہوں نے جیسا عمل کیا اس کا بدلہ پا لیا غیبت کی سب سے زیادہ خطرناک ترین صورت اہل علم اور دین کا کام کرنے والوں کی غیبت کرنا ہے اس لیے کہ ان کی غیبت کرنے سے لوگ ان کی دعوت سے دور ہو جائیں گے جو کہ اسلام کی دعوت ہے لوگوں کو ان سے بدزن کرنا حقیقت میں اللہ تعالیٰ کے راستے سے بدزن کرنا ہے البتہ گمراہی کی دعوت دینے والے اور دین کا نام لے کر دین سے دور کرنے والوں کا رد کرنا ان کی غیبت کرنا ان پر جرہ کرنا یہ نہ صرف جائز ہے بلکہ واجب ہے شریعت میں بعض غیبت کی ایسی صورتیں ہیں جو جائز ہیں جن کا میں انشاءاللہ آخر میں ذکر کروں گا ایک سوال ہے جو شاید بعض لوگوں کے ذہنوں میں ابرے کہ عالم غلطی کرے تو کیا ہم اس کی غلطی پر خاموش رہیں یا اس کو بیان کریں تو میرے بھائیو اس کا جواب یہ ہے کہ غیبت اور اظہار حق میں فرق ہے پس طالب علم پر لازم ہے کہ عدب و احترام کے دائرے میں رہتے ہوئے عالم کی غلطی بیان کر دے لیکن عالم پر تنقید یا تنقیز یا اس کو کم فہم وغیرہ کہہ کر حد سے تجاوس نہ کرے بلکہ اسے چاہیے کہ اپنے آپ کو اس غلطی تک محدود رکھے اور کتاب و سنت کی روشنی میں درست بات کو واضح کر دے غیبت کی میرے بھائیو پانچ قسمیں ہیں پہلی قسم بدن میں غیبت کرنا جیسے کسی سے کہا جائے کہ فلان آدمی کانا یا کوڑ زدہ یا لمبو ہے یعنی لمبے قد والا یا پست قد والا یعنی بونا ہے یا کالا یا پیلا یا زرد رنگ وغیرہ کا ہے یا ایسے کسی عیب کا تذکرہ کرنا جس کا ذکر کرنا ناپسند کیا جاتا ہے دوسری قسم حسب و نصب میں غیبت کرنا کسی کے نقص کے طور پر اس کے خاندان یا حسب و نصب کا تذکرہ کرنا نہ کہ بطور تعرف کے جیسے آپ کسی کو کہو کہ یہ کسی اصل کا نہیں ہے یا یہ کوئی خاندانی نہیں ہے یا یہ کمی ہے یا نچلی ذات کا ہے یا یہ کہیں کہ یہ تو ردی کی ٹوکری کا مال ہے یا کوئی ایسی عام صفت ہی ذکر کرنا جس میں اس کی احانت یا بیزت ہی پائی جاتی ہو جیسے یہ کہنا کہ فلان ستھ ہی ذین کا ملک ہے یا کم فہم ہے یا بالکل جاہل گوار ہے وغیرہ وغیرہ تیسری قسم اخلاق و کردار میں غیبت ہے جیسے کسی کو کہا جائے کہ وہ تکبر کرنے والا ہے یا بخیل ہے یا یہ کہا جائے کہ وہ ریاکار ہے یا بہت جلد غصے میں آ جاتا ہے یا بزدل ہے یا بالکل لا پرواہ انسان ہے وغیرہ وغیرہ چوتھی قسم دنیاوی معاملات میں غیبت کرنا جیسے آپ کسی کو کہیں کہ وہ بہت زیادہ باتونی ہے یا زیادہ سوتا ہے یا میلے کچلے کپڑے پہنتا ہے یا اپنے ظاہر کا خیال نہیں رکھتا وغیرہ پانچویں قسم دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے امور میں غیبت ہے جیسا کہ آپ کسی کو کہیں کہ وہ چور ہے وہ جھوٹا ہے وہ شرابی ہے یا وہ اچھا وضو نہیں کرتا یا وہ غیبتیں کرنے والا ہے یا اسے دین کی کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں غیبت کی یہ آخری قسم سے شیطان یہ خیال دلاتا ہے کہ یہ چیز تو دین میں نصیحت کے زمن میں آتی ہے نہیں میرے بھائیوں بلکہ یہ رسوہ کرنے کے زمن میں آتی ہے سچی نصیحت تو یہ ہے کہ آپ تنہائی میں اس شخص سے رابطہ کریں اور اس کی کمزوری اس کے عیب اس کو بتا دیں ظاہر میں اس کے لئے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس سے اس عیب اس غلطی سے نجات دے جب ایک باشعور مسلمان غیبت کے اسباب پر غور کرتا ہے تو اسے کئی چیزیں معلوم ہوتی ہیں جن میں سے چند اسباب یہ ہیں غیبت کرنے والے کے دل میں دوسرے شخص کے متعلق بغض و عداوت اور غصہ ہوتا ہے اور وہ ذاتی انتقام اور غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لئے اس پر بہتان تراشی اس کی غیبت اور چوگلی کرتا ہے دوسرا سبب ایسے دوستوں کی مجالس میں شرکت کرنا ہے جو دوسروں کے عیب تلاش کرنے غیبتے کرنے اور بیزتی کرنے سے لطف اندوز ہوتے ہیں تیسرا سبب دوسروں کی تنقیز اور اپنی مدہ و تعریف کرنا مثلا کسی آدمے کے سامنے کسی شخص کی فضیلت علم اور شرف کو بیان کیا جائے تو وہ کہے کہ ہاں اسی طرح ہے لیکن اس میں یہ یہ عیب اور یہ یہ برائیہ بھی پائی جاتی ہیں چوتھا سبب حسد ہے مثلا ایک شخص لوگوں کی باتیں سن رہا ہے کہ وہ ایک آدمی کی تعریف کر رہے ہیں تو اس کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھتی ہے وہ اس کی نعمت کے ختم اور زائل ہو جانے کی تمنا کرتا ہے لیکن اس کا کوئی طریقہ کار نہیں پاتا کہ اسے ختم کر سکے لہٰذا وہ اس میں تان و تشنی سے کام لیتا ہے اور غیبتیں شروع کر دیتا ہے پانچمہ سبب استہزاء اور مزاق ہے یعنی ایک آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہنسانے کی غرض سے دوسروں کی غیبتیں کرے چھتا سبب رحم دلی کا اظہار ہے مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہے کہ فلان مسکین آدمی کے معاملے نے مجھے بڑا غمگین کر دیا ہے اب اس کی حالت یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز میں سستی کرنے لگ گیا ہے یا اس نے اپنی داڑی مندوا دی ہے یا یہ کہے کہ وہ فلان گناہ میں فنس گیا ہے یعنی رحم دلی کا اظہار کرتے ہوئے اس کے عیب بھی دوسروں کو بتا دیتا ہے ساتھوہ سبب دین کی غیرت کے نام پر لوگوں کی برائیوں کا تذکرہ کرنا مثال کے طور پر کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ فلان آدمی کی طرف دیکھو وہ کیسے اللہ کی حدوں کو فلانگ رہا ہے یا اللہ تعالی کی قائم کردہ حرمتوں کو پامال کر رہا ہے اگر یہ آدمی واقعتا غیرت والا ہوتا تو بجائے غیبت و چغلی پر اکتفا کرنے کے اس کا سامنا کرتا اس سے نرازگی کا اظہار کرتا اور برائی سے منع کرتا صرف زبانی تفسرہ نہ کرتا سعید بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بڑا سود کسی مسلمان کی عزت پر نہ حق زبان درازی ہے اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا ہے کہ کسی مسلمان کی تحقیر اس پہ تحمت لگانا لانت و ملامت کرنا گالی گلوچ بہت بڑا سود گناہ اور سخت جرم ہے کیونکہ انسان کو اپنی عزت مال سے زیادہ عزیز ہوتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود کی دو قسمیں بیان فرمائی ہیں پہلی قسم معروف سود ہے یعنی وہ مال جو مکروز سے اصل رقم پر زائد وصول کیا جاتا ہے دوسری قسم غیر معروف سود ہے یعنی کسی مسلمان کی عزت پر نہ حق زبان درازی کرنا سود کی یہ قسم انجام کے لحاظ سے زیادہ خوفناک اور سخت حرام ہے ہر مسلمان پر یہ فرض ہے کہ جب کسی دوسرے مسلمان کی غیبت سنے تو اس مسلمان کا دفاع کرے اور غیبت کرنے والے کی تردید کرے اور اسے منع کرے اگر وہ باز نہیں آتا تو اس مجلس سے اٹھ کر چلا جائے ورنہ وہ خود بھی غیبت کے مرض میں مبتلا ہو جائے گا اقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کا کوئی عیب دیکھا اور اس کی پردہ پوشی کی تو وہ اس شخص کی طرح ہے جس نے زندہ درگور کو زندہ کیا ایک اور روایت میں آتا ہے کہ مومن مومن کا آئینہ ہے اور مومن مومن کا بھائی ہے وہ اس کا نقصان نہیں ہونے دیتا اور وہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے جان و مال اور عزت کی حفاظت کرتا ہے اب ہم نے یہ بات اچھی طرح جان لی اور سمجھ لی کہ غیبت ایک انتہائی محلک اور خطرناک مرض ہے تو اسے نجات کیسے حاصل کی جائے یا اسے بچاؤ کیسے ممکن ہے میرے بھائیوں پانچ کام کرنے سے آدمی غیبت سے چھٹکارہ حاصل کر سکتا ہے پہلا کام یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ غیبت ان گناہوں میں سے ہے جو اللہ تعالی کی ناراضگی اور غصے کا سبب بنتے ہیں وہ باتیں جو غیبت کی مضمت میں میں نے ذکر کی ہیں ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں دوسرا کام یہ جان لیں کہ غیبت کرنے سے آپ کی نیکیاں قیامت کے روز اس شخص کی طرف منتقل ہو جائیں گی جس کی آپ نے غیبت کی ہے حتیٰ کہ آپ افلاس کے درجے تک پہنچ جائیں گے جبکہ اس دن تو آپ ایک ایک نیکی کے لئے ترس رہے ہوں گے تیسرا کام کیا آپ اپنے حق میں غیبت کو پسند کرتے ہیں کہ مجلسوں میں آپ کا مزاق اڑایا جائے یقینا نہیں تو پھر لوگوں سے بھی ایسا سلوک کریں جیسا کہ آپ اپنے لئے پسند کرتے ہیں چوتھا کام اپنے دل کو غیبت پر اکسانے والے اسباب سے پاک کریں مثلا کینا حسد مدح پسندی ریاکاری کی محبت اور اسی طرح کے دوسرے دل کے امراض پانچمہ کام جب نفس کسی مسلمان کے ایوب پر اکسائے تو اپنے نفس میں جھانک کر دیکھیں کہ کیا یہ ایوب آپ میں تو نہیں آپ یقیناً اس سے بھی بڑا عیب یا اس جیسا عیب پائیں گے اگر آپ نہ پائیں تو اس بات پر ضرور غور کریں کہ اپنے آپ کو لوگوں کے عیب تلاش کرنے میں مشغول کرنا ہی سب سے بڑا عیب ہے غیبت کا کفارہ یا اس سے توبہ کا طریقہ کیا ہے میرے بھائیوں یہ اچھی طرح جان لیں کہ غیبت کبیرہ گناہوں میں سے ہے اور اس گناہ کے بڑا ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ متعلق ہے اس لیے کہ اس غیبت کرنے والے نے ایسے فعل کا ارتکاب کیا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے اور اس سے توبہ استغفار کے ذریعے ہوگی اور دوسری وجہ یہ ہے کہ بندے کا حق ہے اور اس حق سے معافی ممکن نہیں جب تک کہ صاحبِ حق معاف نہ کر دے اگر اس نے آپ کو معاف کر دیا تو اس کا حق ساکت ہو گیا اور اگر اس نے انکار کر دیا تو یہ حق معلق رہے گا حتیٰ کہ آپ کی نیکیوں میں سے قیامت کے دن اسے بدلہ دیا جائے گا آپ کو چاہیے کہ جن مجالس میں آپ نے اس شخص کی حیبت کی ہے ان مجالس میں اس کی تعریف کریں وہاں اس کا اچھا تذکرہ کریں اس کی نیکیاں اور خوبیاں بیان کریں اس کے لئے دعائے خیر کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ اس کا دل پھیرے اور آپ کو وہ معاف کر دے میرے بھائیو شریعت میں بعض ایسے امور ہیں جن میں غیبت جائز ہے اور وہ چھے ہیں پہلا مظلوم کے لئے جائز ہے کہ وہ قاضی کے پاس جا کر اپنے اوپر ہونے والا ظلم بیان کرے اور کہے کہ فلان نے مجھ پر اس طرح ظلم کیا ہے یا اس نے میرا حق چھینا یا میری زمین غصب کی ہے وغیرہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اللہ اونچی آواز میں برائی کی بات کرنے کو پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اسے اجازت ہے اور اللہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے دوسری صورت برائی روکنے کے لئے مدد طلب کرنا ہے یعنی کسی کی برائی کا تذکرہ ایسے آدمی کے پاس کرنا جو اس کو روکنے اور اسے راہ راست پر لانے کی طاقت رکھتا ہو مثلا کوئی نوجوان نماز نہیں پڑتا تو اس کے والد کو بتانا یا نوجوان عوارہ گردی کرتا ہے یہ برائی اس کے والد کے پاس بیان کرنا اس کی اصلاح کی غرض سے نہ کہ اس کو زلیل کرنے اور اس کی تشہیر کرنے کے لئے ہاں اگر وہ پوشیدہ طور پر اس کو نصیت کرنے کی استطاعت رکھتا ہو تو یہ زیادہ بہتر ہے اسی طرح اگر کسی نے ملازم یا کلرک کو رشوت لیتے ہوئے دیکھا تو افسر کو اس کے رشوت لینے کی خبر کرنا وغیرہ تیسری صورت فتوہ لینے کے لئے کسی مفتی سے فتوہ پوچھنا کہ میرے والد نے یا میرے بھائی نے یا میرے چچا نے مجھ پر ظلم کیا ہے آپ شریع طریقہ بتلائیں کہ میں اس سے اپنا حق لے سکوں یا میرے قریبی رشتے دار میرے ساتھ فلاں معاملے میں برا سلوک کرتے ہیں تو ان کے بارے میں میں کیا موقف اختیار کروں یا میں کیسے ان سے صلح رحمی کروں لیکن افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ سوال ایسے انداز میں کرے کہ اس میں ناموں کا ذکر نہ ہو مثلا کہے کہ اس آدمی کے متعلق شریع حکم کیا ہے جس نے اپنے معمو کے ساتھ ایسے ایسے کیا اگر وہ نام لے لے تو پھر بھی اس کے لئے جائز ہے جیسا کہ صحیح بخاری و مسلم میں ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ابو سفیان بخیل آدمی ہے وہ مجھے اتنا خرچ نہیں دیتا جو مجھے اور میرے بیٹوں کو کفائت کر سکے میں اس کے مال سے کچھ لے لیتی ہوں اس حال میں کہ اس کو اس کا علم نہیں ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتنا لے لیا کرو جتنا تجھے اور تیرے بیٹوں کو کفائت کر جائے تو اس حالت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے غیبت سے منع نہیں فرمایا اگر یہ شکایت غیبت کے زمرے میں آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور منع فرماتے ہیں چوتھی صورت مسلمانوں کی خیر خواہی اور اسلام کے دفاع کے لیے ہے مثلا مجروح راویوں پر اور گواہوں پر مسننفین پر بدت کے دائیان پر جرہ کرنا ان کا رد کرنا ان کی غیبت کرنا اس پر اجماع ہے بلکہ یہ بعض اوقات ضرورت کی بنا پر واجب ہے اسی طرح مشورہ لینے والے کو کسی عیب پر متلا کرنا مثلا شادی کے بارے میں مشورہ یا کام میں شراکت یا مال محفوظ رکھنے کے بارے میں یا کسی کے ساتھ معاملات کرنے یا کسی کا پڑوس اختیار کرنے والے کو مشورہ دینا اس وقت بھی عیب بیان کرنا جائز ہے اگر آپ کے پاس کوئی آدمی آئے اور وہ آپ سے ایسے آدمی کے بارے میں پوچھے جو اس کی بیٹی سے رشتہ کرنا چاہتا ہے وہ آپ سے کہتا ہے کہ فلان آدمی کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے تو آپ کے لئے جائز ہے بلکہ آپ پر واجب ہے کہ اس کے عیوب کو بیان کر دیں اگر آپ اسے جانتے ہیں مثلا آپ کہیں کہ یہ آدمی انتہائی کنجوس ہے یا آپ یہ کہیں کہ یہ آدمی نمازوں میں سستی کرنے والا ہے یا دھوکے باز ہے اسی طرح جو کسی آدمی کے ساتھ تجارت میں شراکت کرنا چاہتا ہے اور آپ سے مشورہ پوچھتا ہے اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ آدمی لوگوں کا مال کھا جاتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اس کی اس برائی کو بیان کر دیں تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو اسی طرح کوئی ایسا مشورہ لینے آئے جو کسی کے پڑوس میں منکان خریدنا چاہتا ہے تو اگر آپ کو معلوم ہے کہ فلان آدمی برے اخلاق والا ہے یا پڑوسیوں کے ساتھ اس کا معاملہ اچھا نہیں تو آپ پر یہ حقیقت بیان کرنا واجب ہے لیکن اس میں ضروری ہے کہ آپ کی نیت خیر خواہی پر مبنی ہو اس میں لوگوں کے عیوب ذکر کر کہ اپنے دل کو تسلی دینا مقصود نہ ہو غیبت اصل میں تو حرام ہے لیکن یہاں مسلحت عامہ کی بنا پر جائز کی گئی ہے اسی طرح اگر آپ کسی طالب علم کو دیکھتے ہیں کہ کسی بدتی کے پاس علم حاصل کرنے جاتا ہے تو آپ پر واجب ہے کہ اسے نصیحت کریں اور اس بدتی آدمی کے بارے میں پوری طرح بتائیں لیکن شرط یہ ہے کہ مقصد نصیحت کرنا ہو اسی طرح کسی کے پاس کوئی اہدہ ہو اور وہ اسے اچھے طریقے سے ادا نہ کر سکتا ہو یا اپنے کام اور ڈیوٹی کو ادا کرنے میں سستی کرتا ہو یا اس کے علاوہ مسلمانوں کے مفاد کے منافع امور کی انجام دہی کرتا ہو اس وقت آپ اس عیب کا ذکر حاکم کے پاس کر سکتے ہیں تاکہ وہ اسے معذور کر کے اس کی جگہ مناسب آدمی کو متعین کریں پانچویں صورت تعرف کروانا اگر کوئی انسان کسی لقب کے ساتھ معروف ہو جیسے لنگڑا، نابینہ، چھوٹی آنکھوں والا اس طرح کہ وہ اس کا نام بن جائے اور وہ صرف اسی نام سے ہی معروف ہو تو اس کو اس لقب سے پکارنا تعرف کی غرض سے ایسا جائز ہے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث میں ایک صحابی کا ذکر ملتا ہے جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذو الیدائین لمبے ہاتھوں والا کہہ کر مخاطب فرمایا کرتے تھے امبام بخاری نے اس حدیث پر باب باندھا ہے کسی آدمی کی نسبت یہ کہنا کہ لمبا یا ٹھگنا ہے بشت ہے کہ اس کی تحکیر کی نیت نہ ہو غیبت نہیں ہے لہٰذا جب تعرف مقصود ہو تو ایسا کرنا جائز ہے چھٹی صورت اعلانیہ فسق اور گناہ کرنے والے کی ہے جو سرعام اپنے گناہوں کا تذکرہ کرے اعلانیہ شراب پیئے اعلانیہ لوگوں کا مال کھائے فہش اور بے حیائی کے کام کر کے اس پر اترائے یا ان جیسا اور گناہوں کا کام کرنے والا ایسی صورت میں مسلمانوں کو نصیت کرنے کے لیے ایسے آدمی کا تذکرہ اور اس کے عیوب کو بیان کیا جا سکتا ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ غیبت سمیں تمام قلبی ذہنی اور جسمانی امراض سے ہمیں بچائے اور ہمیں نجات دے اور ہمیں عالی ترین اخلاق کا مالک بنائے اور جن لوگوں کے ساتھ ہم نے ظلم و زیادتی کی ہے چاہے زبان سے کی ہو یا ہاتھ سے کی ہو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ان کو بھی توفیق دے کے وہ ہمیں معاف کر دیں سبحانک اللہمہ و بحمدکا اشہدو ان لا الہ الا انتا استغفروکا و عطوبو علیک سبحانک اللہمہ و بحمدکا